آج ہم بات کریں رائش خنہ کی ساتھ آئیکانک تصویریں یعنی کی فلم سینما رائش خنہ جو سپرسٹار بن گئے تو دھڑا 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 فلمیں تو بناتے گئے اور کرتے گئے مطلب فلموں میں کام کرتے گئے عرہ دھڑا 1969 سب سے بڑی سپر اٹھ فلم ہے ڈبل رول کے ایک کریکٹر میں نظر آئے تھے اس شرمیلہ ٹگور جی کے ساتھ رومانس کرتے گئے اس کے بعد آتے ہیں 1971 کی فلم باورچی اس میں ایک باورچی یعنی کہ کک بنے تھے بہت بڑے سپرسٹار لیکن بہت دی سمپلیسٹی کے ساتھ انہوں نے اس کریکٹر کو نباہ دیا تھا ریشیدہ ڈیریکٹر تھے اس کے بعد تیسری فلم آتے ہیں ہاتھی میرے ساتھی ایک بہت بڑا انسان ہاتھی سے دوستی کر لیتا ہے لیکن ہاتھی سے مدد بھی بہت لیتا ہے اسی لیے وہ رشتہ انسان اور جہنور کا دکھانے کے لیے انہوں نے یہ فلم بنائی تھی اس فلم میں کام کیا تھا بہت بڑیہ فلم رہی تھی اور اس فلم کے بعد لوگوں نے کہہ دیا تھا اوپر آکا نیچے کانکا چوتھی فلم وہ ہے ممتاز کے ساتھ جس میں ہزبن وائف کے ٹربلسوم ریلیشنشپ کو دکھایا تھا شک پیدا ہو گیا تھا ہزبن وائف کے بیچ میں آپ کی قسم 1974 اس کے بعد کٹی پتنگ 1971 آشا پاریخ جی کے ساتھ کان کیا تھا اس میں بھی محلہ کنڈیت فلم ہے لیکن پریم جو پڑا کے ساتھ زببستہ بھی نے کیا تھا رائش کھرنا نے اس کے بعد فلم آتی ہے کلاسک فلم اگین رشی کے شمکر جید 1971 آنند امیتہ بچن رائش کھرنا کمال کی جوڑی اس کے بعد آخری اور ساتھویں فلم ہے عمر پریم فلوسفیکل فلم ہے جس میں رائش کھرنا بہتا ہے پشپا آئی ایٹی ویس موسیقی